ڈالر کا مہانہ اور سالانہ نقصان پاکستان کے قومی خزانے کو اس طرح کے انلیگل نیٹ ورکس کو اجازہ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ باہر سے جو کولانی نائن ٹو کی وجہ یہاں پہ راؤٹ ہوگی جو سمیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ نمبر ہمیشہ ہوگی یہ چھوٹی ہوٹی ڈیوائسز اور ان کے اندر لگی ہوئی جو سمز ہیں یہ اس ملک کے لیے ایک دیمک ہے کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جن پر اس جرم کی سزا سزائی موت ہے حکام کے منفی روائیوں ارباب اختیار کے ذاتی اناد بغض اور انتقامی کارروائیوں اور خطرناک مافیاز اور ان کے سرپرستوں کی جانب سے ترپیش تمام تر خطرات کے باوجود سریعام کی ٹین کی جد و جہد جاری ہے ہم نے جب بھی معاشرے کے کسی ناسور کو انفرادی یا اجتماعی طور پر بینقاب کیا ہم نے جب بھی اداروں اور محکموں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کی اور ہم نے جب بھی کسی مافیا کی بیخ کنی کی جنگ لڑی ہمارا مقصد بہت واضح تھا ہم نے کبھی بھی کسی ایک طبقے کسی ادارے یا محکمے کسی جماعت یا کسی علاقے کو بطور مجموعی اس خامی یا جرم کا ذمہ دار قرار نہیں دیا ہم نے صرف اس کے خلاف بات کی جس کے خلاف ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہوتے ہیں ہم نے صرف اس شخص کا چہرہ دکھایا جو جرم کا مرتقب ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی کسی ایسے شخص افسر یا ذمہ دار پر چڑھائی نہیں کی جو براہ راست کسی جرم ملوث نہ ہو لیکن بدقسمتی سے کسی بھی محکمے یا ادارے کی کالی بھیڑ پر ہاتھ ڈالتے ہی کم و بیش سارا محکمہ یا ادارہ ہمیں اپنا دشمن تصور کرنے لگتا ہے شاید اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک سبھی افراد یا تو اس کرپشن میں خود ملوث ہوتے ہیں یا پھر انہیں اس کا حصہ واقعیدگی سے ملتا ہے لیکن الحمدللہ سریان پیٹین کے ثبوت اتنے پکے ہوتے ہیں کہ انہیں جھٹلانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے سو بادلینہ خاصتہ حکام کو ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑتی ہے البتہ کبھی کبھی کچھ حکام روز روشن کی طرح ایا ثبوتوں کو نصف آپ کو اس وقت براہ راست لاہور لے چلیں گے جہاں پر پاکستانی نجات برطانی باکسر عامر خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ، جیران میں زندگی کو دیکھارے ، جیران میں ایتر وقت میں قتل ہیں۔ ، جو کھر میں سکرن لڈا کرنے. ، CANتونہ چرنے کی تطریب لگر کھر کے لگتا ہے. ، هاں سکرنے کی رکھر ہے۔ ، جیران میں سکرنے باستم دیکھر جو нے والدی میں میں اس کیا. ، ہم سکرنے میں سکرنے کیوں کیا ، ، لیتا ہو ، صرف مجھوم کیا ، ، کھرنے دیکھر جیران میں صرف ایترikt ، ، جیران میں سکرنے کی طرف میلے لگر جبکا ہمیں ویسولے لکھ carbono علمارک سے اس کے ساتھ ایسا میں محطان اور صورة سے ہوتی بھرادتا چاہوں کو دوسرہ ہمیں یہاں قبرو ایسا میں یہاں کیا حاصل کرنے کے ساتھ اینجاد ہے میں بھی ایسا میں دوسرہ کیا آمکتا کراس کو چنک مگو کا ہے ساتھ ایسا میں جانب کوش Republicاہ میں اچھا ہے ساتھ ایسا میں اچھا اور امیترینوں کے ساتھ ایسا میں میرے ہمچ ساتھ ایسا میں شکریہ میں آمکتا ہوں رہا دکھا ہمیں جلسیک اگر ہوئی ہندگی جویڈ گیر میں نے پاکستانی کیا اور آپ نے کیا ب Central پاکستانی کی دادیا انگر اگر میں مجبور بکتر فیدی ہے و امجب کیونکانا جب تنیکید اور انسان میں محصلتی محصلتی ہے جشمال کمکہ سکتانی بچارہ جب امجھا سکسانی بچارہ جس ٹکسانای جسی بچارہ جب صلو بچارہ جسی بچارہ جسی بچارہ جسی�ا ثم چیسو سکتا ہے تو مجھے تو سکتا ہے مجھے تو سکتا ہے جمال المقاوت مجھے کھر مجھے سکتا ہے جمال رہا شکریہ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب گھر کے کسی شخص کو بچانے کے لیے سچائی کا خون کرتے ہیں تو ایسے میں اپنے کام کرنے کا مقصد اور اپنی سمت کہیں گم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے لیکن پھر یہ سوچ کر حمت ملتی ہے کہ یہ تو عزل سے قدرت کا اصول ہے باطل اور حق کی لڑائی میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے لوگ جب تک آپ پر پتھر نہ پھینکیں جب تک آپ قیدو بند کی صوبتیں نہ چھیلیں جب تک آپ پر ہاتھ اور انگلیاں نہ اٹھائی جائیں تب تک نہ تو سچ کہنے میں مزا آتا ہے اور نہ ہی ان مشکلات کے بغیر کہا جانے والا سچ زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے سو یہی سوچ کر سریعام کی ٹیم نے اپنا کام جاری رکھا ہے جس سے ہمیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے اور آج بھی ہمیں ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو اس ملک اس قوم یہاں تک کے اس حکومت کے بھی مفاد میں ہے سریعام کی ٹیم ایک ایسے نیٹورک کا پردہ چاک کر رہی ہے جو وطن عزیز کے خزانے کو سالانہ عربوں ڈالرز کا جی ہاں عربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا رہا ہے ایک ایسا نیٹورک جس کے پیچھے ملک کی اہم ترین اور طاقتور ایجنسیاں اپنی پوری قوت کے ساتھ برسلے پیکار ہیں لیکن الحمدللہ ان ایجنسیوں جتنے وسائل اور افرادی قوت نہ ہونے کے باوجود بھی سریعام کی ٹیم اس نیٹورک کو توڑنے میں ان ایجنسیوں کی رہنمائی اور مدد کر رہی ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والی ہر ٹیلی فون کال پاکستان کے لیگل گیٹوے یعنی نائن ٹو سے راؤٹ ہو کر پاکستان میں موصول ہوتی ہے اور ایسی ہر انٹرنیشنل کال پر پاکستان کے قومی خزانے میں آٹھ آشاریا آٹھ سنٹ جمع ہو جاتے ہیں ماضح رہے کہ سنٹ ڈالر کی چھوٹی اکائی ہے لیکن کچھ آقبت نہ انتیش پاکستان کے لیگل گیٹوے کو بائی پاس کر کے ایک ایسا غیر قانونی دھندہ چلا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ مخصوص آلات کے ساتھ انٹرنیشنل کالز کو پاکستان میں موصول کرواتے ہیں اور ہر کال پر ملنے والی وہ رقم جو قومی خزانے کا حق ہے یہ لوگ اس رقم سے اپنے آکاؤنٹس بھرتے ہیں معاملہ ذرا تقنیقی ہے لیکن پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ پر سب واضح ہو جائے گا غیر قانونی ایکسچینج یا گیٹویس کا یہ نیٹورک وائب یعنی وائس آور آئی پیز کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے کسی بھی نیٹورک کے ذریعے پاکستان میں موصول ہونے والی انٹرنیشنل کال پر انٹرنیشنل نمبر کی بجائے موبائل کا ایک لوکل نمبر ظاہر ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک مسئبت ہے کیونکہ اکثر لوگ اپنے موبائل پر ان نون لوکل نمبر دیکھ کر اسے نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن اس کا اصل خوفناک پہلو یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والی ایسی کسی بھی کال کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے ادارے یا افراد اس نیٹورک کو استعمال کر کے انتہائی آسانی سے پاکستان دشمن سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا معاشی نقصان اس کے علاوہ ہے سریعام کی ٹیم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ معاملہ عوامی دلچسپی کا معاملہ نہیں یہ پروگرام شاید انتہائی تکنیکی ہونے کی بنا پر دیکھا بھی کم جائے لیکن ان کرداروں کو بنقاب کرنا اور اس پروگرام کے توسط سے اس دھندے میں ملوث باقی لوگوں کو خبردار کرنا انتہائی ضروری تھا کہ سریعام کی ٹیم کی گرف کبھی ان کے سیٹ اپ تک بھی پہنچ سکتی ہے سو جیسے ہی ہمارے مخبر نے ہمیں غیر قانونی گیٹوئیز کے بارے میں ابتدائی اطلاع دیں ہم نے اسے اپنا قومی فریضہ سمجھ کر اس پر کام کا آغاز کر دیا ملک کا اہم ترین وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی ایف آئی اے اس سلسلے میں روز و شب مسروف عمل ہے اور اس کا سائبر کرائم سیل غیر قانونی گیٹوئیز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے لیکن یہ کامیابی الحمدللہ سریعام کی ٹین کے حصے میں آنا تھی کہ ہم ایک ایک کر کے اس ملک دشمن دھندے کے کرداروں کی نشان دہی کرے اور ایف آئی اے اس پر قانونی کارروائی کا آغاز کرے سو ہم نے اپنے پلان کے مطابق جال بچھانا شروع کیا خیر قانونی ایکسچینج یا گیٹوئیز کے نیٹورک کا منفی پہلو یہ ہے کہ انہیں کسی بھی طرح سے ٹریس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ لوکیٹر جس کی مدد سے ان سیٹ اپس کو پکڑا جا سکتا ہے وہ ملک کی کسی بھی سیول ایجنسی یا ادارے کے پاس موجود نہیں ان سیٹ اپس میں ایسا کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں جاننا ہوگا قومی خزانے کو عربوں کا نقصان پہنچانے والے یہ غیر قانونی ایکسچینج محض چند فٹ کی جگہ پر بھی انتہائی آسانی سے کام کر سکتے ہیں اس کے لیے بڑی بڑی مشینوں کمپیوٹرز یا سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی صرف انٹرنیٹ کا ایک کنیکشن ایک لیپ ٹاپ اور ایک سے دیڑھ فٹ کی ایک ڈیوائس اس کالے دھندے کے لیے بس یہی کچھ درکار ہے یہاں تک کہ اسے چلانے کے لیے کسی شخص کی موجودگی بھی ضروری نہیں ایک خودکار نظام یعنی آٹومیٹک طریقے سے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے آپ ملکی خزانے کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچا کر یہ رقم اس نیٹورک کو چلانے والوں کے آن لائن اکاؤنٹس میں جمع کرتا رہتا ہے دنیا بھر میں مختلف کمیونکیشن کمپنیاں یا کالنگ کارڈز بیشنے والی کمپنیاں پاکستان میں غیر قانونی ایکسچینج چلانے والوں سے رابطے میں رہتی ہیں اور ایک خاص سوفیئر کی وجہ سے ان کمپنیوں کی سمز یا کالنگ کارڈز سے کی جانے والی کالز پاکستان میں ان لوگوں کے لیپ ٹاپ پر موصول ہوتی ہیں لیپ ٹاپ سے منسلک ایک ڈیوائس جس میں آٹھ سولہ بتیس یا پھر چونسٹھ غیر قانونی سمز لگی ہوتی ہیں یہ ڈیوائس آنے والی کال کو مطلوبہ نمبر تک پہنچا دیتی ہے اور کال موصول کرنے والے کو اپنے موبائل یا سی اے لائی پر انٹرنیشنل نمبر کی وجہے ڈیوائس کی غیر قانونی سمز میں سے کسی ایک سم کا نمبر دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس دھندے کے ساتھ غیر قانونی سمز کا بھی ایک وسیع کاروبار منسلک ہے کیونکہ اگر ایک ڈیوائس میں چونسٹھ سمز لگتی ہیں اور اگر کسی نے دس ڈیوائسز لگا رکھی ہیں تو اسے چھ سو سے سات سو غیر قانونی سمز درکار ہوں گی جو کہ ایکٹیویٹڈ بھی ہونی چاہیے اور پھر یہ چھ سات سو سمز محض تین سو منٹ کے بعد ہی ناکارہ ہو جائیں گی سو ہر تین سو منٹ بعد ایک چھوٹی غیر قانونی ایکسچینج چلانے والے کو سات سو غیر قانونی سمز کی ضرورت پڑتی ہے تین سو منٹ بعد یہ سمز کیوں بند ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی نے اپنی جانب سے غیر قانونی ایکسچینج یا گیٹوے کا ایک توڑ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کہ ایسی تمام سمز جن سے دو سو نینانوے منٹ تک صرف فون کالز جا رہی ہو اور خود اس سم پر کوئی ایس ایم ایس یا کال موصول نہ ہو رہی ہو تو پی ٹی اے کا سسٹم ایسی سمز کو تین سو منٹ میں آٹومیٹکلی بلوک کر دیتا ہے مطلب ملک بھر میں چلنے والے غیر قانونی گیٹوے کے لیے روزانہ لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں سمز غیر قانونی طور پر ایکٹیویٹ بھی ہو رہی ہیں اور بیچی بھی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں اس وقت ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو لیگل ٹرافیک کا اس کی وجہ سے لوگ گریڈ ٹرافیک تردہ ہو رہے ہیں جو سم کارڈز اگر نہ ایشو ہوں جو گورنمنٹ نے بھی پالیسی بنائی ہے سریام کی ٹیم آج ہی کے پروگرام میں غیر قانونی سمز کا دھندہ کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرنے والی ہے لیکن سب سے پہلے پہلی کڑی قومی خزانے کو عربوں ڈالرز کا نقصان پہنچانے والے اس نیٹورک میں نقب لگانے کے لیے ہم نے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو غیر قانونی ایکسچینج کے لیے سمز والی ڈیوائس فروخت کرتا تھا ہمارا خیال تھا کہ ہم اس شخص کی مدد سے ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو ہم سے پہلے اس سے یہ ڈیوائسز خرید چکے ہیں اور یقیناً ان ڈیوائسز کی مدد سے غیر قانونی ایکسچینج یا گیٹوے چلا رہے ہیں ہم نے ڈیوائسز بیچنے والے اس شخص کو تقریباً چھ لاکھ روپے مالیت کی چار ڈیوائسز کا آرڈر کیا خاجہ ساد رفیق جیسے لوگوں کا بس چلے تو یہ غیر قانونی ڈیوائسز آرڈر کرنے پر سریعام کی ٹیم کے خلاف ایک اور مقدمہ درش کروا دیں لیکن ہم ایسے اچھے اتکنڈوں سے باز آنے والے ہوتے تو کب کا یہ پروگرام ختم کر چکے ہوتے ڈیل فائنل ہوتے ہی ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یعنی ایف آئیے کے سائبر ٹرائم سیل سے رابطہ کیا ڈپٹی ڈیریکٹر چودری شرفراز کے ساتھ پریڈٹ کارڈز کا فراڈ کرنے والوں کو بنقاب کرنے کے بعد ہم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ڈیریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر عثمان کی خصوصی ہدایت پر انتہائی قابل افسر آصف علی میاں بھی اس خصوصی ٹیم کا حصہ بنا دیئے گئے جو ہماری نشاندہی پر گریف ریفک کیس مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والی تھی سریعام اور ایف آئیے کی ٹیم نے سب سے پہلے شکار کو پکڑنے کی حکمت عملی ترتیب دی مختلف کیسٹس اور کاغذات کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رقم کے بندل ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے لالچ میں غیر قانونی وائس آور آئی پیس کی ڈیوائسز ہمارے نمائندوں کے سامنے لے آئے کیونکہ ہمیں اس شخص کو ان ڈیوائسز سمیت رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا ڈیوائسز بیچنے والے شخص سے لاہور میں انارکلی بازار کا وقت تیہ ہوا سریعام اور ایف آئیے کی ٹیم وقت سے پہلے ہی تیہ شدہ مقام کے چاروں جانب پھیل گئی اور پھر جیسے ہی اس شخص کی نشان دہی ہوئی اور ڈیل کرنے والے ہمارے نمائندوں نے اس کے پاس ڈیوائسز کی موجودگی کا گرین سگنل دیا ہم سب اس کے سر پر تھے ہمارے بازارے میں سمجھ لیں پکڑے جانے پر اس شخص نے اچھی خاصی دانشمندی کا مظاہرہ کیا یہ ہمیں اس کالے دھندے میں ملپس دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار تھا بدلے میں سریعام اور ایف آئیے کی ٹیم سے وہ اتنی ریایت مانگ رہا تھا کہ اسے ہتھ کڑیاں نہ لگائی جائیں کیونکہ اس کی بیوی بھی قریب ہی ایک گاڑی میں بیٹھی اس کی منتظر تھی مدد کرنے کی حامی بھرنے پر اسے یہ ریایت بھی دی گئی اور اس کی بیوی کو بھی انتہائی احترام کے ساتھ اس مقام تک پہنچانے کا احتمام کیا گیا جہاں یہ لوگ تہرے ہوئے تھے ایف آئیے کے دفتر میں بھی اس سے مجرموں کی بجائے مخبروں جیسا سلوک ہوا اور اس نے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی ایف آئیے کے دفتر میں بھی 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 ایف آئیے کے دفتر میں بھی 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 موسیقی